السلام علیکم سب سے پہلے میں نے چاول لیا اس کے اندر میں نے دال ڈال دی ہے جتنی آپ کی چاول جتنے آپ کو ضرورت آپ لے لی جائے گا میں نے دو پیالے چاول لیا تھا اور ہاف کپ دال کا لیا تھا دیکھیں دال بھی آپ کو نظر آ رہا ہوں کی کس زیادہ ہے پیاز جو ہے ایک عدد لیا ہے میں نے سلائس میں کاٹ گیا ہے لسن کے جوے ہیں دیکھیں یہ چھے سے سات عدد جو ہے وہ میں نے چھوٹے چھوٹے بارک سے گلگل کاٹ لی ہیں کڑی پتہ ہے اور دو ہری مرچے ہیں اور ایک یہ بڑے سائس کا ٹیمارٹر جائے گا رائے جائے گا اور زیرہ جو ہے ذرب بھر کی ڈالیے گا کہ زیرے سے جو ہے کھٹڑی میں خوشبو بڑی اچھی آتی ہے تین سے چار جو ہے وہ میں نے سوکھی لال مرچ لے لی ہے اور چار لونگ لے لی ہے بس یہ چیزیں جائیں گی اور نمک جائے گا تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ اس کو ڈبل تڑکی کی اس لئے کہا جاتا ہے کہ ایک کڑکا جو ہے اوپر سے میں پھرس لگوں گی اچھا میں نے آئیل جو ہے سالن کو ایک چمچہ جو بھر کر ہوتا ہے وہ میں نے ڈال دیا تھا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ ہو یا رحمانو یا رحیم بھی میں نے پڑھ لیا ہے اچھا ادرب جو ہے وہ بھی میں نے تھوڑا سا لیکے سلائس میں کاٹ گیا ہے اگر آپ لوگ کے پاس لہسن ادرب کا پیس ہے اگر ڈالنا ہے تو ڈالے ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے ڈالنا یہ ہم نے ساتھ ہی اس کے جو ہے کڑی پتہ اور لہسن کی جوے ڈال دیا ہے چار لہنگ ڈال دیا ہے اچھا جب تھوڑی سے یہ پرائی ہوں گے نا اس کے بعد ہم جو ہے وہ لال مرچ جو ہے سوکھی وہ میں ڈالیں گے ہلکا سا کلر دیکھے چینج ہو گیا اس میں میں نے لہسن اور سارے زیدہ رائی اور یہ ڈال دیا اور اچھے سے اس کو جو ہے کھلائیں گے ہاں تو اس کا جو تڑکا جو ہے وہ بہت اچھا بننا چاہیے بننا تو کھچڑی میں وہ مزا نہیں آیا لہسن اچھا سا فرائی ہو جانا چاہیے جب ہی اس پہ تھوڑا سا پانی کا تو ہم چھڑکاؤ دیں گے نا تو پھر اس کا جو بہتا ہے وہ بہت اچھا آ جاتا ہے یہ ہی ایک کماتا میں ڈال دیا اور ہلی مرچے ڈال دیا ہے اگر آپ لوگوں نے چھوٹی ڈال ملچ جو چھوٹی والی ہری میں چھوٹی ہے وہ ڈالنی ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے جو ہے بس یہی والی ڈالوں گی اور آج میں بغیر ہلدی کی بناوں گی میں کبھی ہلدی بھی ڈال دیکھوں لیکن آج میں ہلدی نہیں ڈالوں گی اور یہ جو ہے تھوڑا سا پانی ڈالیں تاکہ اس کا لہسن کا جو ہے بغیر میں اس کا پانی جو ہے خوشبو اور اس کا ذائقہ جو ہے اور جو ہے انہنس ہوتا ہے بہت زیادہ ضرور ٹرائی کیجئے گا میری چینل کا نام بسم اللہ العزیز پکوان ہے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور جو بھی نیو دیکھنے والے ہیں وہ ضرور بے لائکنگ کے پٹن کو جو ہے وہ پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے آپ تک پہنچے گی اور بہت آسان اور سادھا ہوتی ہے کوئی مشکل طریقے سے نہیں بناتی اور یقین کریں بہت مزے کا اور بہترین بنتا ہے نمک جو ہے حضبے ضرورت لے لیجیے گا جتنا آپ لوگ کو پسند ہیں اور بس تھوڑا سا اس طرح پانی میں ہم تھوڑا سا بھونیں گے اس کے بعد میں اس کا پانی کھٹڑی کا جتنا پانی چاہیے ہوگا ہم اتنا ڈالیں گے اب ہمیں جتنا ضرورت ہوگا پانی پھی ہم اتنا ڈالیں گے دو کپ چاوال اور آدھا کپ ڈال اس کے ساب پانی ڈالیں گے پانی میں دیکھیں اچھے سے جو ہے جو ہے جو ہے آ چکا ہے تو اس کے اندر ہم سارے چاوال ایٹ کر دیں گے اب اچھے سے جو ہے اس کو ہم بلانچ پہ پانی سوا اچھے سے خوشک کریں گے تڑکے کی یقین کریں ابھی تک جو ہے وہ خوشبو پرے گھر میں جو ہے وہ پھیل چکی ہے اتنا مزے کا تڑکا جو ہے میں نے اس کا دیا ہے یہ دیکھیں پانی جو ہے تقریباً خوشک ہونے پہ جو ہے آ چکا ہے تو اب ہم کیا کریں گے اب اس کو ہم جو ہے ہلکے چولے پہ دن دے دیں گے تاکہ یہ ایک دانا کھلا رہے اگر کھچڑی آپ کو نرم چاہیے تو آپ کیا کیجئے گا کہ اس کو پہلے ہی جیسے اسی اتنے میں ہی آپ بلکل ہلکا چولا کریں بلکل سلو سلوہم پہ رکھ دیں اور اگر یہ بھی نہیں تو آپ ایسی کریں کہ جو ہے پانی آدھا گلاس جیسے چاول کے حساب سے ہم پانی لیتے ہیں دو گلاس چاول ہیں تو دو گلاس پانی ڈالتے ہیں تو اس کے اگر آپ یہ نہیں کس آپ تین گلاس پانی ڈال دیں اگر آپ کو نرم کھچڑی چاہیے تو میں نورمل رکھوں گی نہ زیادہ نرم ہوگی نہ زیادہ جو ہے سخت چاول ہوں گے جو ہے تھوڑا سا آئل ڈال کے اس کے اندر ایک پیاز ڈالی ہے اور اس کو ہم دوبارہ جو ہے کچڑی پہ بھگا دے دیں گے اب اس کو ہم اس پہ ڈال دیں گے اپنی مزی کی یہ بنیے ابھی میں نے ٹیسٹ کیا ہے آپ کا دل چاہے آپ ایسی اس کو کھا سکتے ہیں بہترین سی دہی کے ساتھ کھا لیں یا لیسن اور لال چٹنی کی بھی میں نے جو ہے لیسن کے ساتھ جو پستی ہیں لال چٹنی وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تو میرے چینل کا نام بسم اللہ العزیز پکوانے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کر دیجئے گا پلیز اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ لوگ میری ویڈیو کو تاکہ ہر کسی کے پاس میری ریسیپی پہنچ سکے میرے انداز میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی